گندھارہ تہذیب پندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو اسویں تک زندگی سے بھرپور اور باشعور قوموں کا ایک ایسا سلسلہ تھی جس کی ثقافت، مذہب اور تعلیم کا چرچہ کئی ادوار تک ہوتا رہا یوں تو گریٹر گندھارہ کا دار اختیار مغرب میں کابل سے شروع ہو کر شمال میں سوات اور جنوب میں کوہن نمک تک پھیلا ہوا ہے لیکن اس کا اصل گھڑ، پشاور، چارسدہ، مردان، سوابی اور ٹیکسیلا کا علاقہ ہے اس وقت ہم پاکستان کے دار الحکومت اسلامباد سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور جولیاں کے خوبصورت قصبے میں موجود ہیں جولیاں، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے دامن میں موجود ایک حیرت قدا ہے جس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محید ہے ہم لوگ جولیاں میں گندھارہ تہذیب کے آثار قدیمہ دیکھنے آئے ہیں ہمارے پاس احسان ندیم صاحب کی کتاب ٹیکسیلا ان بودھسٹ گندھارہ موجود ہے احسان ندیم صاحب ڈائریکٹر آرکیالوجی رہ چکے ہیں اور کسی تعرف کے محتاج نہیں وہ پینتیس کتابوں کے مصنف ہیں اور سولہ پبلیکیشنز شائع کر چکے ہیں ہم ان کی کتاب میں موجود نقشہ جات کو فالو کر رہے ہیں جولیاں سٹوپا اور خان کا سو میٹر اونچے پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہیں پہاڑ پر جانے کے لیے کنکریٹ کی سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں جس طرح سیڑھیاں چڑھتے ہر قدم پر جسمانی بلندی کا احساس بڑھتا جاتا ہے اسی طرح کسی دور میں راہب ہر قدم پر اپنی روحانی بلندی میں اضافہ محسوس کرتے ہوں گے خیر اوپر پہنچ کر جولیاں کا منظر قابل ادید ہے ہر طرف سبزے سے لدے پہاڑ صاف و شفاف آب و ہوا اور دور دور تک نظر آنے والے میدان آنکھوں کو ایک عجب سکون دیتے ہیں آسار کو سمجھنے کے لیے حکومت کی طرف سے نقشہ عویزہ کیا گیا ہے جولیاں خانکہ کا نقشہ قریب کی دوسری خانکہ ہیں جیسا کہ پپلیاں اور مہرہ مرادوں سے ملتا جلتا ہے شاید اسی لیے کہ یہ سب ایک ہی عہد میں قائم کی گئی ان میں دو چکور احاتے بہ آسانی شناخت کیے جا سکتے ہیں ایک احاتہ سٹوپا اور عبادتگاہ کے لیے مختص تھا اور دوسرا احاتہ خانکہ یعنی قیام و تام اور اسیمبلی ہال کے لیے مختص تھا داخلی دروازے کے ساتھ ہی پہلے احاتہ سٹوپا یا عبادتگاہ کا احاتہ نظر آتا ہے احاتے کو افاظتی بار میں بند کر دیا گیا ہے اندر جانے کے لیے ایک چھوٹا دروازہ رکھا گیا ہے احاتے میں اٹھائیس چلہ گاہیں یعنی عبادت کے چھوٹے کمرے بھی ہیں جہاں بکشی لمبے لمبے مراقبے گیا کرتے تھے احاتے کے درمیان میں مین سٹوپا ہے جسے تحافظی دیواروں میں بند کر دیا گیا ہے مین سٹوپا کے اطراف میں اکیس چھوٹے سٹوپاز بھی ہیں احاتے میں بودھا کے مختلف پوس کے مجسمے نصب ہیں ان میں سب سے احران کن ہیلنگ بودھا ہے اس مجسمے کی ناف میں ایک سراخ ہے ظاہرین اس مجسمے کی ناف پر انگلی رکھ کر دعائیں مانگتے تھے چھوٹے ووٹف سٹوپاز کا فن تعمیر بھی حیران کن ہے ان کی کئی تحے ہیں ہر تحے میں مختلف انداز سے پلاسٹر کا کام کیا گیا ہے اوپر سرکولر ڈرم بھی دیکھا جا سکتا ہے بدھا کے مجسموں کے نیچے خروشتی زبان میں لکھی تحریر باسانی دیکھی جا سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اتیہ دھندگان کے نام ہیں جنہوں نے اس خانکہ کی تعمیر یا دیکھبال کے لیے اتیات دیئے مین سٹوپا پر جانے کے لیے اکب سے سیڑھیاں چڑھتی ہیں سٹوپا کو تحفظ کی غرص سے اوپر سے بھی مکمل بند کر دیا گیا ہے یہ سٹوپا بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے انتہائی قیمتی احساس آئیں کیونکہ ان میں ان کے بزرگوں کی قیمتی اور شیش دفنائے جاتے تھے احاتہ اس سٹوپا کے ساتھ منسلک دوسرا احاتہ قیام و تعم کے لیے استعمال ہوتا تھا اس احاتہ میں قیام کے لیے ستائیس کمرے موجود ہیں بلکل درمیان میں پانی کا ایک طلاب ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ دو منزلہ تھی لیکن دوسری منزل وائٹ ہانس کے حملے میں تباہ ہوئی ستائیس کمرے نیچے اور ستائیس کمرے دوسری منزل پر تھے بارش کا پانی اوپر لکڑی کی چھت سے طلاب میں گرتا تھا طلاب کے ایک کونے میں گسل کا انتظام تھا اس احاتے کے آخری حصے میں مجلسی کمرہ یا اسیمبلی ہال کچن اور باورچی کا کمرہ بھی موجود ہیں دیواروں میں زلزلے کے شوق سے بچاؤ کے لیے چھوٹے اور بڑے پتھروں کو ایک خاص انداز کے ساتھ چنا گیا ہے مرکزی احاتے کے ہر کمرے میں ایک تاکچہ اور روشندھان بھی موجود ہیں کھڑکی کو باہر سے تنگ اور اندر سے بڑا رکھا گیا ہے بتایا جاتا ہے ایسا جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے کیا گیا تھا یہ کمپلیکس کشان ایمپائر کے دور کی تعمیر ہے جو دوسری اور تیسری صدی کی ایسوی میں مشرقی افغانستان اور پاکستان اور وسطی ہندوستان میں قائم ہوئی ہم جولیا خان کا دیکھ چکے ہیں اور ہماری اگلی منزل پپلیاں خان کا ہیں لیکن آگے کا سفر انشاءاللہ اگلی قسط میں اس وی لوگ کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمیں تھنڈر ٹورز کا تعاون حاصل ہے ہو سکے تو ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کیجئے انشاءاللہ ایک نئے دن ایک نئے سفر اور ایک نئی منزل کے ساتھ ایک نئی اپیسوڈ میں گندارہ سیولائزیشن کو چیز کریں گے اپنا خوب خیال رکھیے گا اللہ نگے بان